پلیز آپ یاد رکھئے آپ کا تیرہ سال کا بچہ چاہے آپ کے سامنے جو مرضی ڈراما کرے ایک انڈیویجول آئیڈنٹیٹی ہے وہ آپ نہیں ہیں وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اگر وہ آپ کہتے ہیں میرا بچہ بہت میرا فرما بردار ہے میں جو کہتا ہوں میں جہاں کہوں گا وہاں کھڑا ہو جائے گا جہاں میں کہوں بیٹھ جائے گا جدر میں کہوں گا شادی کر لے گا میں کہوں گا ڈاکٹر بنو تو ڈاکٹر بن جائے گا وہ اس لیے کہ پیسے آپ سے لے کے کھاتا ہے وہ اس لیے کہ آپ سے ڈرتا ہے وہ اس لیے کہ اس کو خوف ہے کہ آپ اس کو پریشرائز آپ نے کیا ہوا ہے اگر آپ نے تیرہ سال کا وقت صحیح نہیں گزارا تو آپ کا بچہ آپ کو پرموشن دے دے گا ترقی دے دے گا ایک بائیولوجیکل پیرنٹ سے آپ کو منٹور بنا لے گا آپ سے کہے گا کہ ابو یہ پانچ چھے آپشنز ہیں پلیز امی مجھے گائیڈ کریں کہ میں یہ میڈیسن کی کس والی سپیشیالٹی میں جاؤں پلیز مجھے بتائیں خود کہے گا آپ کو اپنا منٹور بنائے آپ اس کو آرگومنٹ سے بتائیں گا کہ ماما یہ بات تو آپ نے بڑی زبردست کی میرے ذہن میں آئی نہیں تھی یا یہ کہے گا ماما آپ کی ہی چو بات ہے نا اس میں میرے خیال میں یہ بات ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک کیا خیال ہے آپ کا آپ کا ریلیشنشپ اپنے بچے کے ساتھ اگر آپ نے تیرہ سالہ سے گزارے تو پھر وہ منٹورنگ والا ریلیشنشپ بن جائے گا یہاں یاد رکھیے گا کہ آپ نے اب تک اپنے بچے کو اڑنا سکھا دیا ہے اب پلیز پنجرے کا دروازہ کھول دیجئے اب آپ کو اس طریقے سے نا ہائے میرا لڑلا ماں صدقے والا ماں صدقے شوڑ بی آؤٹ بائی نا رائٹ وہ خود ہی اپنے صدقے چلا جائے گا تو یہ اچھا اب میں آخری صرف بات کروں گا پھر questions ٹھیک ہے نا آخری بات صرف آخری بات یہ ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کے خیال میں آیا ہوگا میرا بچہ تو تیرہ سال کا ہے میں تو تھپڑ مار مار کے اس کا برا حال کیا ہوا تھا ذہن میں آ سکتا ہے آپ کے آیا ہوا ہو اب کیا کریں اب zero کا تو نہیں بنا سکتے اور میں تو اپنے خامد کی برائیاں بڑی کرتی ہوتی ہوں میں نے تو اس کو کہا ہوا ہے کہ تمہارا اببہ تو بس میں پتہ نہیں کیوں میری قسمت ایسی تھی یا تمہاری امی for that matter اب کیا کریں اس لیبل پر کیسے شروع کریں اس کے لیے ایک سمپل ہے مہربانی کر کے خدا کے لیے اپنے بچے کی تربیت کو اب اپنی responsibility نہ سمجھیں آپ کے سمیں صرف ایک responsibility یا تو zero one سے شروع کرنا تھا اب صرف ایک responsibility ہے اپنے بچے سے unconditional محبت کیجئے اور اپنے بچے کو lose نہ کیجئے یہ وہ بچے ہیں جو ہاتھ سے نکل گئے ہیں اس چکر میں کہ میں اس کو کسی طریقے سے پکڑ پکڑ کے medical college میں چلو private میں داخل کرا دوں جس سے اللہ کرے گا میری آتما پوتر ہو جائے گی اور میرا purpose پورا ہو جائے گا اب اس بچے سے صرف unconditional محبت کیجئے نمبروں شبروں کے چکروں سے بالکل نکل جائیے اور اس کی ریسپیکٹ کیجئے اور جس کے نتیجے میں جب آپ unconditional محبت کریں گے ریاکشت وہ کریں گے اور جتائیں گی نہیں دیکھو نا میں نے تو تمہیں کہنا ہی چھوڑ دیا میں نے تو اب تمہیں کہتی ہی کچھ نہیں ہوں تمہارے راز کو تین بجے آئے میں نے کچھ کہا مجھے پتا لگا تمہارے کمر میں سگرٹ تھی میں نے کچھ کہا یہ بھی نہیں کرنا پھر انکنڈیشنل کا مطلب ہے سگرٹ پیتا ہے تب بھی سگرٹ نہیں پیتا تب بھی دو بجے اٹھتا ہے تب بھی دو بجے نہیں اٹھتا تب بھی نماز پڑتا ہے تب بھی نماز نہیں پڑتا تب بھی فیل ہوا ہے تب بھی فیل نہیں ہوا تب بھی آپ اسے انکنڈیشنل محبت کیجئے جس کے نتیجے میں آپ کا ایک ریلیشنشپ ڈیویلپ ہوگا تو پھر چانس ہے کہ جو آپ کے ہاتھ سے گاڑی نکل گئی تھی وہ دوبارہ کیچ ہو جائے اور وہ آ کے پھر منٹرشپ رول میں آ کے ایک دن کہے ماما ایک بات کرنی تھی اب مجھے بتاؤ کہ میں کیسے دوبارہ بی اے کروں وہ پھر آپ پہ ایک سکسس کا ٹائم ہوگا تو I'm sure کہ یہ بڑی تشنا سی باتیں تھی اتنی دیر میں میں اس کی سمری بیان کر سکتا تھا تو نیکس ٹونٹی منٹ میں کوئی کوئیسٹن ہو